بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چہرے کے بال اکھارنا یعنی پلکیں وغیرہ بنانا جائز ہے دیکھیں چہرے کے بال اور چیز ہے پلکیں اور چیز خواتین کے لیے چہرے کے بال ایک بدصورتی بن جاتی ہے وہ اکھارے جا سکتے ہیں پلکیں بنانے ایک الگ چیز ہے ان کو گندوانا یا نئے بال لگوانا وہ جائز نہیں ہے بادشاہی مسجد میں جو تبرکات ہیں ان کی کیا حقیقت ہے یہی کہ وہ تبرکات ہیں اب ان کی تاریخی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانے لیکن اگر میں نے خود ان کی زیارت کی ہے حضور کا موہ مبارک ہے حضور کا امامہ ہے اگر وہ واقعتاً حضور کے ہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو عقیدت کی نظر سے ان کی زیارت کرنی چاہیے اب یہ اللہ جانے کے واقعی وہ حضور کے ہیں بھی یا نہیں ابھی ہمارے علمیں نہیں ہیں ایہاں میرے علمیں نہیں ہیں کم از کم میں ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہوں میں نے ایک دست میں غیر مسلم مالک میں جانا شریعت کی انٹرنیٹ میں نے اس کا ذکر اپنے چند دوستوں سے کیا تھا وہ میرے ہمراہ آئے ہیں اور اس کی وضاحت چاہتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد یہاں سے جا چکی ہے یا جانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے جس کی وجہ یہاں کی خراب معاشی صورتحال وغیرہ ہے برائے مربانی ذرا کھل کے وضاحت کیجئے گا میں حسن میں قرآن مجید کا وہ حصہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جس میں اس کی ممانعت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ ذرا غور سے توجہ سے سن لیں یہ اس وقت میں آیت تلاوت کر رہا ہوں سورہ انفال کی آیت نمبر بہتر سورہ انفال آیت نمبر بہتر اس کا ترجمہ جرہ غور سے سن لیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وَحَاجَرُوا اور حجرت کی وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اور اپنے مال اور جان کے ذریعے انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَالَّذِينَ آوَوَوْ وَنَسَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی ایک دوسرے کو پناہ دی اُلَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اولیاء ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کے گارڈین ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وَلَمْ يُحَاجِرُوا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی مَا لَكُمْ مِنْ وِلَایَتِهِمْ مِنْ شَئِ تمہارے ذمہ ان کی کسی قسم کی مددگاری نہیں ہے تمہارے ذمہ ان کی کوئی گارڈین شپ ولایت نہیں ہے ولایت ایک دین کی اصلاح ہے اس اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے گارڈین ہوتے ہیں تو اس کی جان مال اس کے نان نفقہ اس کی ضروریات سب ہمارے ذمہ پڑ جاتی ہیں اسلامیک سٹیٹ جو ہے وہ اس میں سب سے بڑی گارڈین ہوتی ہے اس کو وَلِيُ الْأَمْرِ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کی جان مال آبرو ان کے نان نفقہ ان کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے اس حفاظت کو ولایت کہا جاتا ہے جیسے ایک بیٹی کا باپ اس کا ولی ہوتا ہے ولیُ الْأَمْرِ یا ایک بیوی کا خامد اس کا ولیُ الْأَمْرِ ہوتا ہے ایسے ہی پوری سٹیٹ جو ہے اسلامیک سٹیٹ اس کی رعایہ کا ولیُ الْأَمْرِ ہوتا ہے اس کا امیر اس کی حکومت فرماتے ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لے آئے وَلَمْ يُحَاجِرُوا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی کافر ملک میں رہے کافر ملک سے نکل کے مسلمان ملک میں نہیں آئے مَا لَكُمْ مِنْ وِلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ تو اے نبی آپ کی ان پہ کوئی ولایت نہیں ہے آپ ان کے گارڈین نہیں ہیں آپ کے ذمہ ان کی کسی قسم کی حفاظت اور مدد نہیں ہے حتیٰ يُحاجِرُوا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دین کی دعوت دی مکہ میں مشکلات آگئیں مکہ سے آپ نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا پہلے حبشہ میں ہجرت کروائی ایک مرتبے دوسری مرتبے پھر آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ نے تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائے تاکہ مسلمانوں کی ایک طاقت بن جائے اور مسلمان ان علاقوں میں نہ رہیں جہاں کفر پھیلا ہو اب ہوا یوں کہ مسلمانوں کی ایک قانداد ایسی تھی جو مکہ میں رہ رہے تھے ان کو یہ وہم تھا کہ ہم تو روزانہ توافع کعوہ کرتے ہیں اور کعوے میں ایک نماز کا عجر جو ہے ایک لاکھ کے برابر ہے ہم تو ہفتے میں ایک دو عمرے کر لیتے ہیں مہینے میں اتنے عمرے کر لیتے ہیں ہم ہر سال حج بھی کر لیتے ہیں تو ہم نے اگر ہجرت نہیں بھی کی اور ہم دارالکفر میں رہتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچے اور دارالکفر میں اسلامی مملکت نہیں نہیں اٹھیں اس میں اگر ہم نہیں پہنچے تو اللہ معاف کر دے ہم آیا نہیں اگر یہ دارالکفر میں رہتے ہیں اور دارال اسلام میں نہیں آتے ہیں تو ان کی ولایت کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹ گیا یہ آپ کی امت سے خارج ہو جاتے ہیں حق ولایت سے باہر نکل گئے اب آپ اندازہ کر لیں اگر مکہ رہنے کی اجازت نہیں ہے انہیں مدینہ چھوڑ کے تو لندن رہنے کی اجازت کیسے ہو گئی واشنگٹن میں رہنے کی اجازت کیسے ہو گئی مکہ چونکہ کفر کی جگہ تھا فرمایا کہ جب تک مکہ چھوڑو گے نہیں اور مدینہ حضرت کر کے نہیں آگے تمہارا حضور کی ولایت میں داخل نہیں ہو سکتے اب عزیزان گرامی اسی مسئلے کو یہاں اپلائی کریں اپنی موجودہ صورتحال میں اس کو پورا دھیان سے انٹیلیجن کیلئے سوچنے مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک مسلمان دار السلام میں رہے گا اسلام کے گھر میں رہے گا مسلمانوں کے درمیان رہے گا کافروں میں نہیں رہے گا دار الکفر میں نہیں رہے گا ورنہ اس کے بچے اس کی نسلیں اگر کافر ہو گئی تو ان کے کفر اور قیامت تک ان کے کفر اور ان کی گمراہی کا سارا بوج اس کے کندے پہ ہوگا اس لئے اصولی طور پہ کسی مسلمان کو دار الکفر میں رہنا جائز نہیں ہے حرام ہے اس کو دار الاسلام میں رہنا چاہیے اسلام کے گھر میں اسلامی ملک میں اسلام معاشرے میں یہ تو ہے اصولی بات اب سوال یہ ہے کہ کن حالات میں جائز ہے صرف دو صورت اندلی ایک صورت یہ ہے کہ اسلامی حکومت اسلامی معاشرہ آپ کے ذمہ میں کوئی ڈیوٹی لگا دے کہ جناب آپ چلے جائیے امریکہ میں آپ چلے جائیے انگلینڈ میں سویڈ جرلینڈ میں یہ کام آپ وہاں جا کہ کوئی بھی ڈیوٹی ہو سفیر کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے کسی تجارت کا کوئی مشن ہو سکتا ہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے اب ٹھیک ہے یا دوسری شکل جس کو کھینجتان کے جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ آپ جائیں آپ بے شک رہیں کہ گویا آپ کو اسلامی حکومت نے فرض منصبی دے رکھا ہے دین پھیلانے کا آپ ایک مبلغ کی حیثیت سے دین پھیلانے والے کی حیثیت سے آپ جائیں ٹھیک ہے آپ انجینئر ہیں کام آپ انجینئر کا کریں گے آپ ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹری کا کام کریں گے آپ مزدور رہ جائیں جائیں آپ قرآن اور سنت کا متعالی اتنا کر کے جائیں گے کہ وہاں جاتے ہی ہفتے کے اندر آپ کا ایمان بھرشک نہ ہو جائے ہم نے سیکھنوں تالی بن مو کو دیکھا جو یہاں سے نماز روزہ کے بڑے پابند تھے ان کے ماتھوں پر محراب تھے لیکن ان کے ایک روایتی قسم کا ایک ریچول قسم کا ان کا عبادت کا ایک نظام تھا وہ جب وہاں گئے تو چونکہ کوئی متعالی نہیں تھا کوئی شرح صدر ان کو نہیں تھی نہ آجاتی گئے چھوٹی ہو گئی مہینے کے اندر ہی شراب خانے میں بیٹھے ہوئے جنیر کا گوشت مکارے ہم اس سے منع کرتے ہم یہ دیکھو اکھاڑے میں اتر رہے ہو اور مقابلے میں سات فٹ کا پہلوان تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے تو پھر ذرا تھوڑی چھو تیاری کر کے جاؤ ہم اس کی اجازت نہیں لیتے ہیں کہ تم تو تیار نہ ہو یہ تو ایک علمی دنیا ہے ان ان کا تو ایک تحقیقی نظام ہے اور ان کا تو ایک تبلیغی نظام ہے پورا ان کا میڈیا ہے جو کام کر رہا ہے تم جاؤ لیکن پھر کچھ تیار ہو کی جاؤ قرآن میں دین ایک منطقہ سمجھ کے پڑھ لو حضور کی سیرت تیبہ ایک منطقہ پڑھ لو دین کا جو مطلب نہیں ہوں ہم 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 یہ نہیں کہ آپ مفتی اور مولی بن جائیں علامہ بن جو دین کی بنیاد ہے اس کو سمجھ کے جائیں اور پھر اس انداز میں جائیں کہ آپ بچوں سمیت جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو تبلیغ کرتے رہیں اور وہاں جو آپ کے بھائی بن پہلے پہلے پہنچے ہوئے ہیں ان تک تو آپ تبلیغ کریں یہ بات اگر آپ کے نیت میں شامل ہے تو آپ جائیں پھر آپ ڈالر کمائیں اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو جو ہیں وہاں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہو رہے ہیں سکھوں سے اور ہندو سے ہو رہے ہیں اگر اس بیغیردی کو آپ جائز سمجھتے ہیں تو مزید اس موضوع پہ گفت کو نہیں کرتا